موسیقی تو چلیے ہم چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف اور آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر سولہ یونٹ نمبر سولہ ہے رقبہ سے متعلق مسئلے theorems related with area تو سب سے پہلے ہم یونٹ کا مطالعہ کی اہم حدود دیکھیں گے یعنی یونٹ آؤٹ لائنز یونٹ میں مطالعہ کی اہم حدود یعنی یونٹ آؤٹ لائنز کہ اس یونٹ میں ہم کیا سکھیں گے تو اس یونٹ میں سٹونٹس ہم رقبہ سے جو متعلق مسئلے ہیں ان مسئلوں کے بارے میں سیکھیں گے theorems related with area تو سب سے پہلے ہم اس یونٹ کا ایک مختصر سا تعرف دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کے کچھ بنیادی تصورات کے بارے میں سیکھیں گے تو سٹونٹس اس یونٹ میں ہم کچھ اہم مسئلے اور ان کے نتائج سری بیان اور ثابت کریں گے جن کا تعلق متوازل ازلہ اشکال اور مسئلسوں کے رقبے سے ہے اس کے بعد سٹونٹس پھر ہم ان کو کچھ مناسب سوالات حل کرنے اور مفید نتائج حاصل کرنے میں استعمال کریں گے اس روح سے ہم بہت ہی اہم باتیں سیکھیں گے متوازل ازلہ اور مسئلسوں کے رقبے کے بارے میں اور ان سے متعلق ہم کچھ اہم سوالات بھی اس یونٹ میں حل کریں گے اس کے بعد ہم یونٹ کا بقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں اور ہم اس کے کچھ بنیادی تصورات کے بارے میں سیکھتے ہیں تو سوالس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شکل کا رقبہ کیا ہوتا ہے کسی بند شکل کی حد بندی کرنے والے کتات خط جس علاقے کا اہاتہ کرتے ہیں وہ شکل کا رقبہ کہلاتا ہے تو سوالس یہاں پہ اگر ہم کوئی شکل بناتے ہیں یہ ہم نے ایک مسلس بنائی ہے اس مسلس کا جو اندرونی حصہ ہے یعنی اس بند شکل کی اگر ہم بات کرتے ہیں جو کہ مسلس ہے اس بند شکل کی حد بندی کرنے والے جو کتات خط ہیں تو یہاں پہ اگر میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ ہمارے پاس اس بند شکل میں یہ جو کتات خط ہیں اس پورے اندرونی علاقے کا یہ اہاتہ کرتے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے یہ اس مسلس کا رقبہ کہلائے گا اسی طرح سے ہمارے پاس کوئی بھی بند شکل ہو مسلس کے علاوہ بھی اگر کوئی بند شکل ہے تو اس شکل کے جو اندرونی علاقہ ہے اس علاقے کو جو کتات خط اس کی حد بندی کرتے ہیں یعنی جو اس کے اندرونی علاقے کا اہاتہ کرتے ہیں کتات خط تو وہ اس شکل کا رقبہ کہلائے گا مزید آگے اگر ہم چلیں بند علاقے کے رقبے کو مربع اکائیوں سے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے کہ اسٹرونٹس اگر ہمارے پاس یہ جو مسلس ہم نے بنائی ہے اس مسلس کے جو ازلاہ ہیں ان کے ازلاہ کی لمبائیاں اگر میٹر یونٹ میں دی گئی ہیں یعنی اگر ہمارے پاس یہ سائیڈ ہے جی پانچ میٹر اور اسی طرح سے باقی ازلاہ بھی ہمارے پاس ان کا جو یونٹ ہے اگر میٹر میں ہوگا تو اس کا جو رقبہ آئے گا اس مسلس کا یا جو باندی شکل کا رقبہ آئے گا اس رقبہ کے ساتھ ہم مربع میٹر لکھیں گے اور اس کو ہم ایم کی قوت دو یعنی ایم کا مربع بھی لکھ سکتے ہیں ایم جو ہے وہ میٹر کو ظاہر کرتا ہے اسی طرح سے مزید اگر آگے چلیں اور یہ ایک مصبت حقیقی عدد ہوتا ہے تو سب بارے پاس جب بھی ہم کسی شکل کا رقبہ نکالیں گے تو اس کا جو جواب ہمارے پاس آئے گا وہ ہمیشہ ایک مصبت حقیقی عدد ہوگا تو جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو مصبت حقیقی عدد ہیں وہ یہ ہیں یعنی ایک دو تین چار اور اسی طرح سے اگر ہم چلتے جاتے ہیں تو یہ عدد جو ہیں یہ مصبت حقیقی عدد ہیں تو کسی بھی شکل کا جو رقبہ آئے گا وہ رقبہ جو ہے وہ ایک مصبت حقیقی عدد ہوگا یہاں سے ہم مزید آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسی علاقہ کیا ہوتا ہے اب چونس ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلس کا جو رقبہ ہے وہ کیا ہوتا ہے اس شکل کی مدد سے ہم دیکھیں گے کہ ایک مسلس کا رقبہ کیا ہوتا ہے مصبت کے ایسے تمام نکات کا سیٹھ جو کسی مسلس کے اندر ہوں مسلس کا اندرونہ کہلاتا ہے تو ہمارے پاس ایک اے بی اور سی مسلس ہے مسلس اے بی سی اس مسلس کے اندر موجود تمام نکات جو ہیں یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اس مسلس کے اندر تمام نکات جتنے بھی نکات ہیں وہ تمام نکات جو ہیں وہ مسلس کا اندرونہ کہلاتا ہے اس کے بعد اگر ہم مزید آگے چلیں کسی مسلس اور اس کے اندرونہ کے یونین کو مسلسی علاقہ کہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں یہاں پہ ہمیں مزید تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے یعنی مسلس بنانے والے تینوں کتاعت خط یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو اے بی سی مسلس ہے اس اے بی سی مسلس کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ہمارے پاس اس مسلس کے تین کتاعت خط ہیں ایک ہمارے پاس ہے اے بی کتاعت اور اسی طرح سے دوسرا ہمارے پاس ہے بی سی کتاعت اور تیسرا ہمارے پاس ہے سی اے یا اے سی کتاعت تو یہ تین کتاعت خط اور مسلس کا جو اندرونہ ہے مسلس کے اندر جتنے بھی نکات ہیں یہ دونوں مل کر مسلس کا رقبہ بناتے ہیں یہاں پہ جو ہمیں یونین کے بارے میں بتایا گیا ہے یونین کا مطلب ہے کہ ہم نے دونوں چیزوں کو اس میں شامل کرنا ہے اب دونوں چیزیں اس میں کون سی ہے ایک مسلس کا اندرونہ ہے مسلس کے اندر کے تمام نکات اور دوسرا مسلس کے جو تینوں کتات خط ہیں یہ دونوں چیزیں مل کر آپس میں دونوں چیزیں یعنی مسلس کے تینوں ازلاء اور اس کے جو اندر موجود تمام نکات ہیں یہ تمام نکات مل کر اس مسلس کا علاقہ مسلس کا رقبہ بناتے ہیں یہاں سے اگر مزید ہم آگے چلیں تو یہاں پہ ہمارے پاس دکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلسی علاقہ ہی مسلس کا رقبہ کہلائے گا تو ہمارے پاس مسلسی علاقہ میں دو چیزیں ہیں ایک مسلس کے جو تینوں ازلاء یعنی تینوں کتات خط اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلس کا اندرونہ ہے اور مسلس کے اندرونہ میں مسلس کے تمام نکات شامل ہیں تو یہ دونوں چیزیں مل کر مسلس کا رقبہ بناتے ہیں یہاں سے سونٹس ہم مزید آگے چلتے ہیں متماسل رقبوں کا اصول متعارفہ یعنی کانگرن ایریا ایکزیم تو سونٹس اگر ہمارے پاس دو مسلسان جو کہ متماسل مسلسان ہے یعنی ایک جیسی مسلسیں ہیں اگر ہمارے پاس ایک مسلس ہے ABC اور دوسری مسلس ہمارے پاس ہے مسلس PQR اگر دونوں مسلسیں متماسل مسلسیں ہیں تو پھر مسلسی علاقہ ABC کا رقبہ ہے یعنی ہمارے پاس جو ABC مسلس ہے اس کا مسلسی علاقہ اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو PQR مسلس ہے اس کا مسلسی علاقہ آپس میں یعنی اس کا مسلسی رقبہ دونوں ہی آپس میں برابر ہوں گے متماسل رقبوں کا اصول مطارفہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر دو مسلسے آپس میں متماسل ہوں گی تو ان کے رقبے بھی آپس میں برابر ہوں گے اس کے بعد سونٹس ہم دیکھتے ہیں کہ مستطیلی علاقہ کیا ہوتا ہے مستطیلی علاقہ تو یہاں پر سونٹس اگر ہم دیکھیں مستوی کے ایسے تمام نقاط کا سیٹ جو کسی مستطیل کے اندر واقع ہو مستطیل کا اندرونہ کہلاتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم ایک مستطیل کی بات کریں تو یہاں پر سونٹس ہمارے پاس چار نقاط ہیں ا ب س اور ڈ ان چار نقاط کو سونٹس جب ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ان کو ملانے والی جو باندی شکل ہے وہ مستطیل کہلاتی ہے اور مستطیل کی اگر ہم مزید سب سے دیکھیں تو اس کے جو آمنے سامنے کے زلا ہے یعنی ہمارے پاس اس کا جو زلا ای بی ہے وہ اس کے زلا ڈ س یا س ڈ کے برابر ہوگا اور اسی طرح سے اس کا جو زلا بی س ہے وہ اس کے بالکل سامنے کا جو زلا ہے ای ڈ اس کے برابر ہوگا تو یہ سنٹس ہمارے پاس ایک مستطیل ہے مستطیل کے اندرونہ کی ہم نے بات کی ہے کہ مستطیل کے ایسے تمام نقاط کا سیٹ جو کسی مستطیل کے اندر واقع ہوں تو اس مستطیل کے اندر موجود تمام نقاط اس مستطیل کا اندرونہ بناتے ہیں تو یہاں سلسل اگر ہم مزید آگے دیکھیں تو ہمارے پاس ہے کسی مستطیل اور ایک ہے مستطیل کا اندرونہ جس میں مستطیل کے اندر کے تمام نقاط شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اس مستطیل کے جو چاروں ازلا ہیں یعنی اس کا زلہ اے بی اور زلہ بی سی زلہ سی ڈی اور زلہ ڈی اے تو یہ چاروں ازلا اور اس کے اندر کے تمام نقاط کا یونین ہے یعنی یہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ مستطیل علاقہ کہلاتے ہیں مستطیل علاقہ کو کئی طریقوں سے دو یا دو سے زیادہ مسلسی علاقوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے تو اگر ہم اس مسلس کی بات کرتے ہیں تو اس مسلس کو ہم دو یا دو سے زیادہ مسلسی علاقوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو نکتہ اے اور سی ہے اس کے جو راس اے اور سی ہیں ان کو اگر ہم آپس میں ملاتے ہیں تو ان کو آپس میں ملانے سے ہمارے پاس دو مسلسے بنتی ہیں ایک مسلس ہمارے پاس ہے مسلس اے سی ڈی اور اسی طرح سے دوسری مسلس ہمارے پاس ہے مسلس اے بی سی تو اس کے علاوہ بسورٹس ہم نے ابھی اس مسلس کو دو برابر حصوں میں تقسیم کیا ہے یعنی اس مسلسی علاقہ کو ہم نے دو مسلسی علاقوں میں تقسیم کیا ہے اس کو ہم دو سے زیادہ بھی مسلس علاقوں میں تقسیم کر سکتے ہیں سورٹس آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اگر کسی مستطیل کی لمبائی اور چڑائی بل ترتیب اے اکائیاں اور بی اکائیاں ہو تو مستطیل کا رقبہ اے ذرب بی مربع اکائیاں ہوتا ہے اس شکل میں اگر ہم اس شکل کے بعد کریں تو اس کی لمبائی اور چڑائی اگر ہمیں معلوم ہو اگر اس مستطیل کی لمبائی سورٹس اے اکائی ہو اسی طرح سے اس کی چڑائی جو ہے وہ اگر بی اکائی ہو تو اس مستطیل کا رقبہ معلوم کرنے کے لئے ہم ان دونوں لمبائیوں کو اگر کسی مربع کے ایک زلہ کی لمبائی اے ہو تو اس کا رقبہ اے مربع اکائیوں کے برابر ہوتا ہے مربع ایک ایسی شکل ہے جس کے چاروں ازلہ لمبائی میں برابر ہوتے ہیں تو یہاں پر سورٹس اگر ہم ایک شکل بناتے ہیں ایک مربع کی اگر شکل بناتے ہیں تو مربع ایک ایسی مستطیل ہوتی ہے جس کے چاروں ازلہ جو ہیں وہ لمبائی میں برابر ہوتے ہیں تو اگر ہمارے پاس ایک مربع ہے مربع اے بی سی ڈی تو جس میں ایک زلہ کی لمبائی اگر اے اکائی کے برابر ہے تو اس کے چاروں ازلہ جو ہیں اے مربع ہے اس کا رکبہ معلوم کرنے کے لئے ہم اس کی لمبائی اور چڑھائی کو آپس میں ضرب دیں گے تو لمبائی ہمارے پاس اے ہے اور چڑھائی بھی ہمارے پاس اے ہے تو اگر ہم آپس میں ضرب دیں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا اے مربع تو کسی بھی مربع کا رکبہ معلوم کرنے کے لئے اس کا ذنہ دیا گیا ہوگا اس کو ہم اس کا مربع لیں گے تو اس کا ہمارے پاس اس مربع کا رکبہ معلوم ہوگا یہاں سے اشکال کا دو متوازی خدوط کے درمیان واقع ہونا تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو متوازی خطوط ہیں اور ان متوازی خطوط کے درمیان ہمارے پاس دو اشکال واقع ہیں دو متوازی ازلا اشکال اے بی سی ڈی اور ای 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 اس وقت متوازی خطوط کے درمیان واقع سمجھ جاتی ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس دو متوازی ازلا اشکال ہیں ایک ہمارے پاس ہے ای بی سی اور دی اور اسی طرح سے دوسری متوازی ازلا شکل ہمارے پاس ہے ای 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 تو یہ ہمارے پاس دو متوازی ازلا اشکال ہیں جو کہ دو متوازی خطوط کے درمیان واقع ہیں جب بی سی ڈی ہے اس کا جو قائدہ بی سی ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسری متوازی لزلہ ہے ای ایف جی ایچ اس کا قائدہ ایف جی ہے اور یہ دونوں ہی ایک ہی خط یعنی بی سی ایف جی تو یہاں پہ سٹونٹس اگر ہم دیکھے تو یہ ہمارے پاس خط ہے بی سی ایف جی تو بی سی اور ایف جی ایک ہی خط یعنی بی سی ایف جی کے ساتھ ہم خط ہوں اور ان قائدوں کے متقابہ ازلہ یعنی ان کے بالکل سامنے کے جو ازلہ ہے یعنی ای ڈی اور ای ایچ تو یہاں پہ سٹونٹس اگر ہم بات کریں تو جو ہمارے پاس پہلی متوازی لزلہ ہے اس کا جو زلہ ای ڈی ہے اور اسی طرح سے جو دوسری شکل ہے اس کا جو زلہ ای ایچ ہے یہ بھی متوازی خط یعنی ای ڈی ای ایچ کے ہم خط ہوں تب یہ اشکال جو ہیں وہ دو متوازی خطوط کے درمیان میں واقعہ سمجھی جاتی ہیں اگر یہ دونوں ہی یعنی ان دونوں اشکال کے جو قائدے ہیں وہ ایک ہی خط کے اوپر اگر موجود ہوں گے اور اسی طرح سے قائدوں کے جو متقابہ ازلہ ہیں وہ بھی اگر ایک ہی خط پر موجود ہوں گے تو تب یہ اشکال دو متوازی خطوط کے درمیان میں سمجھی جاتی ہے یہاں سے مزید آگے چلتے ہیں یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی سی دو مسلسان کو اس وقت ہم دو دو خطوط کے درمیان اس وقت دو متوازی خطوط کے درمیان واقعہ سمجھیں گے جب ان کے قائدے اور ان کے راسوں کو ملانے والے جو خطوط ہیں وہ دونوں ہی آپس میں متوازی ہوں گے تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں سامنے دی گئی شکل میں دکھائی گئی دو مسلسیں اے بی سی تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس ایک مسلس ہے مسلس اے بی سی اس مسلس کے سٹونٹس جو مسلس اے بی سی ہے اس مسلس کی اگر ہم قائدہ کی بات کریں تو اس کا قائدہ ہے بی سی اور اسی طرح سے ہمارے پاس یہ قائدہ کے سامنے بلکل ایک اس کا راس ہے اے راس اور اسی طرح سے دوسری مسلس ہمارے پاس ہے ڈی ای ایف تو یہ سٹونٹس ہمارے پاس مسلس ہے اور اس کا جو قائدہ ہے اس کا قائدہ ہے ای ایف اور قائدہ کے بلکل سامنے کا جو راس ہے وہ اس کا ڈی راس ہے یہ دو مسلسے اے بی سی اور ڈی ای ایف دو متوازی خطوط کے درمیان واقع سمجھی جائیں گی جب ان کے قائدے تو یہ ہمارے پاس ان مسلسان کے قائدے ہیں یعنی بی سی اور ای ای ایف ان کے قائدے ہم خط ہوں تو اگر ہم دیکھیں تو ان دونوں مسلسان کے جو قائدے ہیں یعنی پہلی مسلس کا قائدہ بی سی اور دوسری مسلس کا قائدہ ای ایف یہ ایک ہی خط پر واقع ہیں یعنی خط بی سی ای ای ایف پر واقع ہیں تو ان کے قائدے اور ان کے راسوں کو ملانے والا خط قائدوں کے متوازی ہوتا ہے ان کے راسوں کو اگر سٹورنٹس اگر ہم دیکھیں پہلی مسلس کا جو راس اے ہے اور اسی طرح سے دوسری مسلس کا راس دی ہے ان کے راسوں کو ملانے والا خط اور اسی طرح سے ان کے قائدوں میں سے گزرنے والا خط دونوں جب متوازی ہوں گے تو تب دونوں مسلسان جو ہے وہ متوازی خطوط کے درمیان واقعہ سمجھی جائیں گے یہاں سے اگلی شکل میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک مسلس ہے اور یہ ہمارے پاس ایک متوازی لوزلہ ہے تو سنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلس اور ایک متوازی لوزلہ کب دو متوازی خطوط کے درمیان میں واقعے سمجھی جائیں گے تو سامنے دی گئی شکل میں دکھائی گئی مسلس اے بی سی اور دوسری سٹونٹ سے ہمارے پاس ہے متوازی لزلہ ڈی ای ایف جی دو متوازی خطوط کے درمیان واقع سمجھی جائیں گی جب ان کے قائدے تو یہاں بسٹونٹ سے اگر ہم دیکھیں مسلس کا قائدہ ہے بی سی اور اسی طرح سے جو متوازی لزلہ ہے اس کا قائدہ ہے ای ای ایف جب ان کے قائدے دو متوازی خطوط کے درمیان جب ان کے قائدے ہم خط ہوں تو دونوں کے قائدے ایک ہی خط پر موجود ہیں اور متوازی لزلہ کے قائدے کا بالمقابل زلہ تو اس متوازی لزلہ کا جو زلہ ای ای ایف ہے اس کے بالکل سامنے کا زلہ یعنی اس کے جو بالمقابل زلہ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہے ڈی جی زلہ تو متوازی لزلہ کے قائدے کے بالمقابل زلہ ضرورت پڑھنے پر بڑھانے سے مسلس کے راست میں سے گزرے تو اس طرح اگر ہم ہمارے پاس جو متوازی لزلہ کا جو زلہ ڈی جی ہے اس کو اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں تو آگے بڑھانے پہ یہ مسلس کے راست میں سے گزرنا چاہیے تب یہ مسلس اور متوازی لزلہ دو متوازی خطوط کے درمیان واقع سمجھی جائیں گی تو حیث قلبہ طالبات آج کے اس لیکچر میں ہم نے یونٹ نمبر سولہ کا تعرف دیکھا اور مختلف اشکال کے بارے میں سیکھا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر اچھے سے سمجھ آئے ہوگا اگلے لیکچر تک لی دیجئے اجازت اللہ حافظ